بجلی کے بل کم آئیں گے پاکستان میں مہنگائی کی شرامی کمی کی پیش گوئی روان برس پچیس فیصے تک آ جائے گی آئندہ سال پندرہ فیصے تک آنے کی توقع اے ڈی بی نے سال دو ہزار چوبیس کے لیے شاہد رکھیاتی آٹلوک ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشل سیاسی غیر یقینی اور صلاب کے باعث اکڑ گئی روان سال پاکستان کی شرع نمو ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان ہے آئندہ برس دو اشاریہ آٹھ فیصد مطابق کے بیرونی ادائیوں کے لیے مالیاتی ادار اور دوست مالک پر ہی انحصار کرنا پڑے گا ذریفہ دوارمی زافی کی توقع ہے اگر اس لحات پر عمل درامت کیا تو معاشی بحالی کامل اس سال سے شروع ہو جائے گا وزیر اعظم شہباد شریف سے وزیر داخلہ محسن نقیقی ملاقات اید الفطر کی مبارک بات نیخ آہشات کا اظہار وزیر اعظم کا اید الفطر کے موقع پر ملک میں آمن و امان کی صورتحال پر اظہار اتنان ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم کا جی ایو آئی کے سر برنا مولانا فضل و ڈیمان سے ٹیلی فون اکرابتا اید کی مبارک بات ملک کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا صدر مملکت آصف علی زردار اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا ٹیلی فون اکرابتہ ایک دوسرے کو اید کی مبارک بات دی صدر زرداری نے دمشم ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ڈلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا صدر مملکت نے غزہ میں انسانی بہران اور اسرائیلی حفاظ کی جانت سے نسل کشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا صدر نے ایرانی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی پرس ٹویک تک خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور کسی مضاہمت کے بغیر یہ والی رہائی انشاءاللہ اس مرتبہ ہوگی یہ عدالت کے ترو ہوگی اور بہت جلد ہوگی تو شخانہ کیس بلکل اپنے طرف سے ایک بیسلس کیس بنایا گیا تھا جس کی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے اس میں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو ابتداء صرف یہ کہہ گئی تھی اور اس میں بی بی کو اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ خان صاحب پر پرشور ڈالا جائے اپریل کے آخر یا مائے کے پہلے ہفتے بانی پی ٹی آئی جلسے باہر ہوں گے چیرمن تحریک انصاف بیر اسٹر گوہر کے پیش کوئی کہتے ہیں تیرہ اپریل کو پشین میں احتجاج جلسہ کریں گے گجرہ مالا میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر جلسہ ہوگا تمام دلسوں کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور چوری شدہ منڈیٹ کی واپسی ہے پارٹی میں اختلافات کی بھی تردید کہتے ہیں سب بانی پی ٹی آئی کی مشابرت سے کام کر رہے ہیں شہریار افریدی کے بیان پر مجھے شکایت ہیں انہیں اپنا مواقف جلسے کے بجائے پارٹی کے پلیٹ فارم پر پیش کرنا چاہے سولہ کو ہے دوبارہ سماعت ہوئے گی سولہ کو مجھے امید ہے کہ پروسیکیوشن کی طرف سے اور کوئی بہانے بازی نہیں ہوگی اور ڈیلیز نہیں ہوں گی عید کے موقع پر شاہ محمود قریشی سے اہل خانہ کی ملاقات مہرین قریشی مہربانو گوہربانو اور سوہا قریشی نے ملاقات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہربانو قریشی نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پور امید ہے ملک میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے چھے ججز کی بہادری دیکھ کر شاہ محمود قریشی کی حوصلہ افضائی ہوئی کرب سے گزرنے کے باوجود ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں سول ایپرل کو سائفر سزاؤں کے خلاف ہماری اپیل پر سمات ہے امید ہے پروسیکیوشن کی جانب سے مزید کوئی بہانہ بازی نہیں کی جائے گی چاہ محمود قریشی ربانی پی ٹی آئی دونوں بری ہو جائیں گے عید کے دوسرے روز بھی محبتیں بہانٹنے کا سلسلہ جاری رہا دوستوں رشتہ داروں کی میل ملاقاتیں محفلیں کہیں سہر سے پٹے تو کہیں دعوتوں کے طوران نلے گلے کا پروگرام بنا گھروں میں لزیز پکوانوں کی تیاری مزے مزے کی دشوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی نوجوانوں نے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کا روح کیا بزرگوں نے اپنی منڈلیاں لگا لی پہلوانوں کے شہر گجرانوالا میں چڑے اور بار بیکیو پر ہاتھ صاف خوابوں کے شوقین لاہوریوں کا بھی ہوتلوں کی طرف روخ شہدی شدہ مرد حضرات کا دوسرا روز سسرالیوں کے نام رہا ملکہ کوسار بری میں سیاہوں کا برپورش چھوٹی عید کی بڑی خوشن دل فریم موسم میں منائی جاری مارکس اور باغات میں معصوم شرارتوں کی بہار چھا گئی بچوں کا ایجوشن سیر سپاٹے نون سٹاپ موج مستی ننے کزنز اور دوستوں کے ساتھ مل کر تفریحی مقامات پر خوب بھلا گھلا کیا کہ کٹے مٹھائیاں کھائیں ٹھیلے والوں پر دھاوہ بولا جھولوں پر خوبیت لٹائی جمپنگ بیٹ پر اچھل کوت سے ادھر مچائی لاہور میں گلچن اقبال پاک جوائلینڈ سمیت تمام تفریحی مقامات کچا کچ بھرے رہے پیسلا باد گجرانوالا دیگر شہروں میں پاکس میں رش شہریوں نے تفریحی مقامات پر بچوں اور خاتین کے ساتھ پکنک منائی اب شاہ نورانی روڈ حادثے کا شکار سترہ افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیراعالہ سیند اور عرقین قومی اور صوبائی سمیلی کی شرکت حادثے میں زخمی تریپن میں سے چالیس افراد کو ہسپتال سے دسچارچ کر دیا گیا باقی کا علاج جاری تمام ظاہرین کا تعلق مکلی کے گاؤں قاسم جوکیوں سے ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا ہب حادثے پر اظہار افسوس قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے رنج کا ایساد زخمیوں کو ہر ممکنتی بھی امداد پر اہم کرنے کا حکم وزیراعالہ سیند سید مراد علی شاہ کی ٹراما سینٹر میں مریضوں کی آیادت لوہہ قین سے ملاقات وزیراعالہ سیند کا جانبہا قفرات کی مالی مدد کا اعلان وزیراعالہ موسیل نقوی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پوٹو زرداری وزیراعالہ پنجاب بلوچستان اور ایم کی ایم کے کنوینئر خالد محفول صدیقی کا بھی اظہار افسوس بلوچستان میں آج سے آندھی اور بارشوں کا امکان ہے مہکوی موسمیان پر مطابق بلوچستان میں بارشوں اور آندھی کا سلسلہ 14 ایپل پنجگاری رہے گا خوزدار، خلات، پنجگور، گوادر سمیت 20 ازلا میں بارش متوقع ہے بنجاب کے چند شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے مری گلیات سے آل کوٹ راول پنڈی میں برسات ہو سکتی ہے پنجاب کی جیلوں میں ہزاروں قیدی بھی دل فتر کی خوشیوں میں شریک وزیراعالہ پنجاب کی اہدار پر قیدیوں کے اہل خانہ سے خصوصی ملاقاتیں کروائی گئی میٹھائی اور خانہ لانے کی بھی جازت صبح نو بجے ملاقات کا وقت شروع ہوا شام چار بجے تک جاری رہا قیدیوں کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی بھی سہولت دی گئی وزیراعالہ پنجاب ازمہ بخارک کی جانت سید کی مبارک بات کہا سیکیورٹی سینٹری اور میڈیا ورکرز خراجت سین کے مستقی پھین پاک پوجھ اور پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائز انجام دے رہے ہیں میڈیا کے نمائندے بھی اپنوں میں اید منانے کی بجائے عوام تک مستند حقائق پہنچا رہے ہیں آسٹریلین اوپن جونئر سکوش چیمپینشپ میں باکستانی کھلاری چھا گئے میگا ایونٹ میں پانچ ٹائٹلز پر قبضہ دو بہنوں نے بھی ٹائٹل جیتنے کا عزاز اپنے سر پر سجا لیا مہنور علی نے اندر تھرٹین اور مہوش علی نے اندر سیونٹین فائنل میں فتح سمیٹی اندر تھرٹین بوائز فائنل میں حضیفہ شاہد اندر ففتین میں یحیہ خان اور اندر سیونٹین میں ابراہیم نے ٹائٹل جیتا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزیلینڈ کا سکیجول تیار آئندہ ورس کے شروع میں شاہین کیوی سرزمین پر لینڈ کریں گے سیریز چیمپینشپ کے بعد ہونے کا امکان سیریز فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ ہے تین ٹی ٹوانٹیز اور تین ونڈے میچز کھیلے جائیں گے دورے کو ختمی شکل دینے کے لیے دونوں بورڈ حکام نے مشاورت کا غاز کر دیا نیوزیلینڈ بورڈ کے مطابق آئندہ چند ہفتے میں معاملات ہے ہونے کا امکان ہے پاکستان سیریز اور چیمپین ٹوفی کی مزبانی کے بعد دورہ کرے گا اور لاہور کے جلانی پارک میں رنگوں کی بہار خوشپو کا راج جشن بہران کے حوالے سے پولوں کی نمائش نے عید کی تفریخ کو خوشیوں سے بھر دیا ہر سوپ ہیلی پولوں کی خوشپو نے شہریوں پر سہر تاری کر دیا شہری بڑی تعداد میں خودتی حسن کا جلوہ دیکھنے امٹ آئے